سانہا ساہیوال تحقیقات میں اہم انکشاف ساہیوال آپریچن کی نگرانی ایس ایس پی ایڈمن جواد کمر نے کی ایس ایس پی جواد کمر کی ہدایت پر سی ٹی دی اہلکاروں نے دشان کی گاڑی کا پیچھا کیا پنجاب حکومت نے ایس ایس پی ایڈمن کو مطل کیا تاہم جی ایٹی نے تحال بیان ریکارڈ نہیں کیا ذرائع پنجاب اسمبلی کا اجلاس سانہا ساہیوال پر سوالات اٹھا دیئے دہشت گردوں کو کیا ضرورت تھی کہ گاڑی کے ٹرانسفر لیٹر بناتے حکومت سیکیورٹی ہیلکاروں کو بچا رہی ہے آج تو یہ حالات ہیں کہ پتہ ہی نہیں کہ گھر بھی جا سکیں گے یا نہیں پالیمانی لیڈر حسن مرتضی خطاب کے دوران اب دیدہ ہوگا پنجاب پولیس میں اصلاحات محکمہ داخلہ کا اہم اچلاس طلب تھانہ کلچر تبدیلی سے مطالق سفارشات تیار پولیس کو مکمل با اختیار اور خانون پر عمل درامت کرا جائے گا پولیس افسران اور ملازمین کی غلطی پر جرمانہ اور خید کی سزا کی بھی سفارش فروری میں پولیس ریفارمز پر کام مکمل کر لیا جائے گا ایڈیشنل چیپ سیکیورٹری فضیل اسغر منجاب حکومت کا غیرمیاری لوہے سے گیس سیلنڈر بنانے کے کارخانوں کی موجودگی کا اعتراض گوجرہ والا میں کئی کارخانیں موجود ہیں ہمارے پاس ناقص گیس سیلنڈر بنانے والوں کے خلاف کارروائی کے اختیار نہیں ناقص گیس سیلنڈر پر کارروائی کے اختیار وفاقی دارہ آئلین گیس اثورٹی کے پاس ہے میاں سلم اقبال کا پنجاب اسمبلی میں بیان ناقص سیلنڈر کے دھماکوں سے کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی صبح وزیر سنت و تجارت گیس سیلنڈر پر قانون سازی کی ضرورت ہے صبح کے پاس اختیار نہیں تو وفاق سے بات کی جائے ملک ندین کامران پنجاب حکومت نے نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ میڈیا کے ساتھ میں پیش کر دی نواز شریف بلکل تندرست ہیں گیارہ میں سے دس ریپورٹس ٹھیک ہیں بیرونے ملک یا کسی ہاسپٹل میں داخل کرانے کی ضرورت نہیں ڈاکٹرز نے نمک اور چکنائی سے پرہیز کا مشکرہ دیا مگر یہاں تو لنڈن کے ہوتیل سے سپیشل ڈیش آ رہی ہے جیل میں شہانہ پروٹیکول کے ساتھ رکھا گیا ہے علاج مالوجی کی ذمہ داری حکومت کی ہے بریم نواز اور آلے شریف صحت کے بارے میں جھوٹ بولنا بند کریں صبح وزیر اطرات کی گفتگو بولے سابق وزیراعظم کو تمام سہولیات میسر ہیں حرام مال سے پرہیز کریں زرکاری زمینوں پر قبضے کا الزام محکمہ انٹی کرپچن نے سیفل ملوک کھوکر کو کل طلب کر لیا کھوکر پیلس کی غیر قانونی تعمیر سے مطالق پوچھ کچھ ہوگی سیفل ملوک کھوکر کے ملازمین کی بھی طلبی اور مالی بے ضابط کیاں روکنے کے لیے شکنجہ سخ تمام وائلڈ لائف پارکس کو ای ٹکٹنگ پر منتقل کرنے کا فیصلہ پہلے مرحلے میں لاہور چڑیا گھر اور زو سفاری میں ای ٹکٹنگ نظام مطارب کرانے کا پلان موسیقی